بڑی خبر سے پینسلویلیا میں انتخابی ریلی میں فائرنگ سابق امریکی صدر اور صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ زخمی ہو گئے واقعے کے بعد سیکیورٹی حلکاروں نے سابق صدر کو حسار میں لے کر قریبی طبی مرکز پہنچ آیا جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارچ کر دیا گیا پریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ ڈانلڈ ٹرمپ انسلویلیا میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک فائرنگ ہوئی اور وہ معمولی زخمی ہو گئے فوٹیج میں ڈانلڈ ٹرمپ کے کان سے خون بہتا دکھائی دے رہا ہے ٹرمپ زخمی ہونے کے باوجود مکہ لہراتے رہے باقے کے بعد سیکیورٹی اہلکار سابق صدر کو حسار میں لے کر قریبی مرکز لے گئے جہاں انہیں طبی امداد دی گئی ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر بلکل خیریت سے ہیں پانچ نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں اور اس معاملے پر سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں ایسے واقعات کا ہونا حیران کن ہے حملہ آور کے بارے میں ابھی کوئی علم نہیں ہے میرے سیدھے کان کے اوپر حصے میں گولی لگی میرا بہت زیادہ خون بہ گیا صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹ میں کہا کہ فوری ایکشن پر سیکرٹ سرویس اور فورسز کا شکر گزار ہوں حلاق شخص کے خاندان کے ساتھ اظہارت تازیت کرتا ہوں امریکہ میں ایسے واقعات کا ہونا حیران کن ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار سوشل میڈیا ویب سائٹ پر کیا انہوں نے لکھا کہ حملہ آور کے بارے میں ابھی کوئی علم نہیں میرے سیدھے کان کے اوپر حصے میں گولی لگی ہے میرا بہت زیادہ خون بہ گیا صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹ میں مزید دکھا کہ فوری ایکشن پر سیکرٹ سرویس اور فورسز کا شکر گزار ہوں حلاق شخص کے خاندان کے ساتھ اظہارت تازیت کرتا ہوں